السلام علیکم المعزز سامعین ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کرنا معیوب ہی نہیں بلکہ اس کو قبیرہ گناہ تصور کیا جاتا ہے جو دوسری شادی کر لیتے ہیں معاشرے والے سمجھتے ہیں اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تانو تشنی اور ملامت کرنے لگ جاتے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسری شادی معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے ریکوازٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر قسم کی اسلامی آگاہی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے میں اپنی ویڈیو کی ابتدار رب زلدلال کے بابر کا نام سے شروع کرتا ہوں جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا اللہ ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین میرے معززین اسلامی بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ہار موڑ بر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی اسلام ہماری عزت مال و دولت اور زندگی کا بہترین زامن ہے اسلام نے ہمیں بیعک وقت چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اگر انصاف کا ترازو قائم نہ ہو سکے تو ایک بار ہی اقتفاہ کیا جائے لیکن ہمارے معاشرے کی گنگا الٹ بہنے لگی اگر کوئی دوسری شادی کر کے دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے والوں سے اتنی تقلیف اٹھانا پڑتی ہے کہ اس کا تصور بھی ہم پیش نہیں کر سکتے وہ بھی ذہنی خیالات کی بنا پر آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسری شادی کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم یوں ہی اپنی زندگی کو تڑپتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور ہم اپنے سکون کا خود ہی گلہ دبا دیتے ہیں نمبر ایک جب کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ دوسری شادی کر لو تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے والے جینے نہیں دیں گے یہ ایک ایسا شیطانی خیال ہے ہم اپنا سکون بھی برباد کر لیتے ہیں معاشرے والے پھر بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتے حضور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم صرف اللہ کو راضی کریں اللہ خود ہی لوگوں کو راضی کر دے گا اگر ہم لوگوں کو راضی کریں گے تو لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے خدا بھی ناراض ہو جائے گا نمبر دو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جی بچے جوان ہو گئے ہیں کیا تصور کریں گے وہ کیا سوچیں گے وہ برا مان جائیں گے میرے پیارے بھائیو مجھے بتلاو اس میں قصور کس کا ہے میں سمجھتا ہوں قصور خود والدین کا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو دین کی تعلیم دلواتے وہ قرآن مجید کو سمجھتا وہ کبھی بھی نراض نہ ہوتا وہ اس بات پر خوش ہوتا کہ دین اسلام پر عمل کیا جا رہا ہے میرے بھائیو مجھے بتلاو کیا صحابہ کے دور میں صحابہ کی شادی نہیں ہوتی تھی کیا ان کی اولاد جوان نہیں تھی ہائے افسوس ہم دیہاتی پینڈو آدمی کے پیچھے لگ کر اپنے حق کو مار دیا تیسری وجہ یہ ہے کہ جی روٹی مکان سب کچھ ہے بس یہی سوچ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ دوسری بیوی خبرے میرے بچوں کا خیال نہ رکھے وہ ظلم کرے گی ارے میرے بھائی اسلام نے اس کا بھی حل تلاش کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے نمبر ایک حسن و جمال کی وجہ سے نمبر دو مال و دولت کی وجہ سے نمبر تین حسب و نصب کی وجہ سے نمبر چار اسلام کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے فرمایا دین کی بنیاد پر شادی کیا کرو جب شادی دیندار سے کریں گے وہ تمہارے گر ہی نہیں برکہ تمہارے بچوں کا بھی احسن انداز میں خیال رکھے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی لائک اور شیئر کر کے دوسرے بائیوں کی بلائی کریں شکریہ